اور جس نے کبھی ایسا پاپ نہ کریا ہو اس سنت کے بارے میں یہ بہت ویل نون تھے کہ اس نے جو وطن کاٹ دیئے تو آپ کو بہت کچھ دکھ دے سکتا ہے شدھی والا سنت ہے اب سبی کے ہاتھ سے پتھر گر گئے وہی پر کوئی مارن کی ہمت نہ پڑی اب ہمارے اندر یہ ایک تروٹی ہے ہم دوسروں کا دوست دیکھ کر اس کو بہت بلا برا کہہ دیتے ہیں اور اپنے کو چھپا کر رکھتے ہیں اور پھر ہم سماج میں عزت بنائے بیٹھے ہوتے ہیں تو پناتماں پرماتماں نے ہر طرح سے گھان دے دیا پر وہ بودھی برشتماں نے کو نہیں کیونکہ سوکھ ہو گیا تھا اور سوکھ میں یہ بکوائے دبایا کریں پھر پرماتماں کیا کرتے کہنے لگے بیٹی میں ترے گھر پایا کروں گا اب پرماتماں اس لڑکی کے پاس جان دگے انگن میں بیٹھ جاتے گڑی کے کواڑ کھلے چھوڑ گئے اور اس بیٹی کو گیان سنایا کرتے تھے اب اور زیادہ سرسر سرسر ہو گئے پورے سنگت میں پھر گروہ جی تبوڑا پیم بگڑ گئے انہتا کتی ناس کر دیا اپنی اپنی اکل پر یوکرن لگے اور دو گروہ جی کے بارے میں ساکے دیا وہ تو پھر گروہ جی کا گروہ ہو گیا اب پرماتماں نے سوچا وہی لائن کی پھڑکاڑ جوں اور یہ بھی پچھوڑ دے کھلوں کتنے کس ہیں یہ بگت سنگ یہ سکھ میرے سے پرابت کرنے سے ان کا لاب ہویا اس لیے میرا پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے سمجھا بھی ہے کہ نہیں کتنوں نے سمجھا ہے پرماتماں نے کہا کہ اس لڑکی سے بیٹی تو ایک کام کر کل ہمارے ساتھ چلنا ہے ایسے ایسے کرنا ہے سارے آپ اسن پہن لے جیسے تو پہلے کرتی تھی سب اپنا یہ لپسٹیگ بپسٹیگ لاغ ہے پوری تیار ہوکا جانا جو پتا جی آپ کیا گیا ادھر سیر اپنے سیس روی داس جی سے کبیر جی نے کہا کہ ایک آتھی کرائب لے لے ایک دن کا او لے لیے کرائب آتھی گنگا جل بھر لیا پرماتماں کبیر جی نے بوتل میں پار درسک بوتل میں آتھی آکنیاں آتھی کا پیلوان تو بنگے روی داس جی بیچ میں بٹھائلی ہوا لڑکی وہ ویسیا سو پرسید سارے کاسی جانتا تھا اس کو اور کبیر جی بیٹھ کے پچھلی سائیڈ میں اور اس لڑکی کے کند دے پاس در لیا پرماتماں نیو اور ایک آتھ میں وہ گنگا جل سراب کی ترہ پیوائے اور نیو کریں بیٹھے بیٹھے اس نے کہہ دیا پرماتماں روی داس جی کو کی ساتھی نے اس مین بزار میں گکاڈ دے اور مین بزار میں گکاڈ دیا اب جو بھی دیکھے گا یہ سریعام ڈراما ہو رہا ہے لہو کہ یہ تو کبیر ہے بھائی کبیر وہ دانک جو لہا اور ان کبیر جی پرماتماں کے سیس بہت تھے وہاں پر ان کو لیاؤں بلا بلا کہ آجاو ہم تو پہلے کا آگرتے وہاں ویسیاں ہی جاتی ہیں آج دیکھ لو سراب کے دسے اس نے یہ بھی نہ پتا تو کہاں کیا ویسیاں بھرتی کر رہا ہے یہ تمہارا گرو اب وہ بھدی بھرتی شیسے جانسا بھی دیکھے ہیں کہ میں تو کدے کدے جایا کرتا کوئی نو کہ میں تو کئی دن تو نام چھوڑ رہا تھا ایک آدھا نو کہ میں تو پھلانا لے گیا تھا ایک کدن گیا تھا میرا کونہ گرو گرو اب کرنے کا باو یہ ہے پرماتما کہ اس لیلا کو دیکھ کر وہ چونسٹھ لاک کے چونسٹھ لاک بھی مکھ ہو گئے کچھ تو لوگ لاج کے مارے سمپرکے توڑ گے پرماتما ایک ارزن سرزن نام کے دو بھگت تھے وہ کہیں بہار گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے تو سارے بھگتا نے کہا وی گرو جی کا دماغ چاہل گیا گرو جی نے تو ظلم کر دیا سریاں ویسیاں بھرتی کر رہے تھے داروپین لائے گئے ہیں اور ایک ویسیاں کو لے کر راتھی پر گھوم رہے تھے ان کا ناج اچھی آباد اگوائی تم گرو جی کے بارے تم یہ سبد کہہ رہے ہو تمہاری زبان کٹ جائے گی ریسے مہا پروس کے بارے تم کیا بول رہے ہو تمہاری کہاں بدھی چلے گئی کون سے پاتال میں تم کہاں گھوم رہے ہو کیا بکواد کر رہے ہو سراب تم نے پی رہا کھی ہے کیا انہوں نے بہت کہا لیکن وہ ان کے سس دوسری تھے آپ کو نہ بیرا پٹھ جائے گا سیام نہ چلے جانا وہاں پر اس ویسیاں کے گھر ملیں گے آپ کو اب اس بیٹی کی بھاونہ دیکھ کر پرماتمہ وہی پہنچ گیا ان دونوں کو بھی پچھوڑنا تھا مالک نے ان کی بھی پچھوڑ کرنی تھی جانچ کرنی تھی یہ کتنے گھائیں تو جا کر دیکھا اردن سردنے گلی میں سے نکلے سامنے کا گیٹ کھلا گلی والا سامنے پرماتمہ بیٹھے چار پائپ پھولڑ کی بیٹھی نیچے زمین پر اور ستگر کے پیر دبا رہی اردن سردن ایک بات آگے نکل گئے آگے نکل گئے پھر دیکھا گروہ جی بیٹھے وایت بات بگڑ گئی دونوں نے سوچا چل گروہ جی کو کچھ پراتھنا کرتے ہیں آ کر کے اندر کہن لگے گروہ جی آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیئے تھا یہ تو ایک بدنام عورت کا دوار ہے پرماتمہ کہن لگے اردن سردن تم میرے سیس نہیں رہے بیٹا آج تم میرے گروہ ہوگے جب گروہ جی کو رائے دے رہے ہو اور جا بھاگ جاؤ دوشٹو تمہاری بدھی برشٹ ہوگی ہے پرماتمہ نے کہا کہ اونچ نیچ میں ہام رہے یہ تو میرے لئے تو ہارڈ چام کی دے اردن سردن سمجھئے تم کریو سبد سنے اور کہا کہ تم جاؤ باگ جاؤ یہاں سے اب ان کی تو وہ کچھ اچھی سنسکاری بھنس تھے وہیں بیٹھ گئے پیٹ پکڑ کے اگر ہم نے گلتی کر دی بھگوان یہ پرماتمہ ماری دبو جی چل گی ارد نکمیوں جب میرے سے اتنا لاب تم کو مل رہا تھا جب تمہ بھگوان تھا اب میں دوشت ہو گیا اتنی اقل بھی کام نہیں کر رہی تمہارے مردے تک جید دے کر رہے تمہارے ہر طرح سے لاب ملا تو اردن سردن بیٹھ کینے والے بھگوان ہم پاپیوں کا ادھار بھی ہو سکتا ہے پرماتمہ بولے اب اس شریر سے نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کتنی بات بنا لو اب تمہارے اندر وہ لگاؤ میرے پرتی بن نہیں سکتا کیونکہ آپ کے ہر دیم یہ زمہ ہو چکی ہے گروہ جی ہم گلت بیٹھے اور کسی ایک جچے بھی کوئی نہ اس حتی تھی میں تو وہی ہنس ہے جو اپنے گروہ کے پرتی ایک اتنی بھی آج تھا بگڑے نیمن مجھے کوئی سارا سماج کہہ لے آج اس داس کے ساتھ وہی لیلہ ہوئی کرو تھا کانٹ پرماتمہ کی لیلہ ہے اتنی بدنامی کر دی اور بات جیرو بھی کوئی نہ گنڈا گردی کرتے تھے آسرم و نو کرتے تھے یورپ نو ہوتا تھا ظلم ہوتا تھا سماجار پتروں میں پرکاسیت کروا دیا یا لیلہ پرماتمہ کی تھی آپ جی کو پرگھنے کے لیے لیکن آپ اتنی پرنی آتما تھے اور پہلے کی ان درگٹناوں سے کہ کہاں مار کھاتے ہیں فاؤل پوائنٹ آپ کا یاد بھی تھے اس کارن سے آج آپ سفل ہوئے اور اس کا یہ پرنام دیکھ رہے ہیں پہلے سے کئی گناہ پرماتمہ کی پیاری آتما امڑ کر آئی ہیں آپ کے حردے میں یہ سمایا بھی نہیں کہ یہ بکواز کیا کر رہے ہیں کیونکہ آپ آنکھوں دیکھ رہے تھے اور اس کا یہ پرنام ہوا تو پرماتمہ وہاں سکندر لوڈھی آیا ہوا تھا دلی کا واجسہ وہاں پہنچا ہوا تھا کانسی میں اور پرماتمہ بھی یہ چھیڑا جب میں چھیڑا کرتے ہیں جب وہ بھی آئے رہا ہوا ان کا سب تو بڑا رازہ اب سکندر لوڈھی کو پاس پہنچا سیکھ تکی بھی گیل ظاہ رہا تھا ساتھ میں اور سیکھ تکی کے پاس ان دو مسلمان سارے کٹھے ہوکے گئے رازہ کیا رہے ہیں اب باد سے آ رہے ہیں ان کو سکایت کیا بگون ہمارا تو جینا آرام ہو گیا بین بیٹیوں کا گھر سے باہر نکلنا مسکل ہو گیا سریاں ویسے ورتی ہو رہی ہے کون ہے کس نے کری لائے پکڑکے کبیر جی کو اور سکندر سامنے کھڑا وہ دوست انسان جس کو ایسا رہت دی ایسے سکھ دیے آج اس کی وہ دیوی چاہ لگی اس کی وہ دیوی سلب کر گئی اور ڈر گیا جنتا تھے کہ تیرا راج نہ چلا جا راج تو بگوان دیتا ہے جنتا راج دیتا ہے پھر کہنا یہ کیا ہے اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے پرماتمہ کو کیا سزا دینی چاہی کہ اس کو باندھ جھوڑ کر اتھکڑی گلم میں توق اتھا میں تکڑی پیر میں بیڑی اور لگا کے دریہ میں ڈال دو گنگا میں ایسا ہی کیا گیا نوکہ میں بٹھا کر بیڑی اور ہتھکڑی لگائے لگائے گلے میں توق ڈلے ہوئے اور پرماتمہ کو گنگا کے بیچ میں جا کے پٹک دیا اور درسک پوری کانسی چاروں طرف کھڑی پوری کانسی کے لوگ اب وہ پرماتمہ کو جو جل میں پٹکا اتھکڑی بیڑی اپنے آپ ٹوٹ کا ایک طرف گرگی اور پرماتمہ اس جل پر ایسے بیٹھ گئے جیسے تھل پر بیٹھا کرے اور نیچے سے لہریں خوب امڑ امڑ کر جا رہی ہیں اب وہ نوکاڑے تو واپس آگے پرماتمہ بیٹھینے ہو اور سب دیکھیں ابھی تو کونی ڈوبیا پھر شیخ تکی نے کہا اس کا پتھر مارو پتھر مارو لائے پتھر مارو پھر کوئی نے لگا شیخ تکی کہ اس کا تیر مارو گوڑی مارو اب وہ بھی نہ لگی پھر کیا کہا کہ لاؤ توب لاؤ توب لاؤ آرہ بودھی برسٹوری راجہ نا آدیش دے جیا توب لے گئے اور وہاں سے توب کے گوڑے مارو پرماتمہ بھائے وہ کوئی تو اڑے پھس یا پھر دور جاکا پڑے من مان دو کلومیٹر دور کیتا جوڑ تلاب میں پرماتمہ بھی اسی جگہ بھی نہ پڑندیے کیتا اوڑ کا ناس کرتے ہیں کہتے ہیں چیار پیر تک ہوئی ہوئی یعنی بارہ گھنٹے تک وہ دوسٹا آتما پرماتمہ بھائے توب کے گوڑے گوڑی پتھر لٹ کتنا جو آتما جب مانتے ہیں اور داتا کا کچھ نہ بگڑیا گریب داس دی کہتے ہیں گریب داس اس پوری میں سب کی بودھی کا ناس ہے اور پھر بھی ان کے سب کی بودھی کا ناس ہو رہے انہوں پہچاننی سے گے رب بھگوان بیٹھا اور اس کے کوئی اثر نہیں ہو رہے پیر پکڑ لو اور مافی مانگ لو پھر پرماتمہ نے سوچا کہ یہ شکت کی ان بولی آتماوں کا کہ نیو ایری ارسل کرائیں جا گا ایک دم نیچے بیٹھ کے ظلم ہے ڈوبتے جی سب نہ خوشی بنائی ڈوب گئے ڈوب گئے ڈوب گئے پھر گی رہے تی رہے گی اس کے اوپرے شکت کی نبید جی ربی داس جی کے پاس کہ پوچھو وہ کہا ہے بھگوان کہا کرتا کبیر کو بھگوان ہے کبیر بھگوان ہے کبیر پوچھو کہا ہے وہ وہاں گئے تا کبیر جی وہاں اکتارہ لے گا اپنے سبت لے گئے انہوں دیکھ کر انٹے باغ لیا جی وہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے پھر پکڑ جائے پرماتما کو ایک کھنی ہاتھی ہوتا تھا اس کو سراب پلا دیتے تھے اور وہ پھر آدمی کو بری طرح مارتا تھا توڑتا تھا پھارتا تھا اور پھر اس کو برا حال کر دیتا تھا کھاتا تھا تو ایسے کوئی کسی اپرادی کو سزا جلاتے تھے اور درسک چاروں طرف کھڑے ہو جاتے تھے سکت انڑو دیو رازمان ہی گوچے منس پر ایک پرماتما کو باندھ کر ڈال دیا میدان میں اور ایک پیلوان سے جو پہلے ٹرینڈ تھا اس ہاتھی کو لے کر آیا اس کو سراب پلا رکھی اب ہاتھی جب نکٹ آیا پرماتما کے تو ایک دم پرماتما نے ایک سیر کا روپ دکھا دیا آتھی تلید کرر چنگار مورر اور روٹا با جائے اور پیلوان نے سوچی تیری نوکری گئی اب تو مرے گا اس کو سیدھے با لے ٹھوکا اور اس نے پھر سیدھا کرے وہ پھر دیکھ کے باگے لے اب پرماتما نے سوچی اس جیو نے یو گناہ دکھی کرے گا اس سکندر لو جی کو پرماتما نے اپنا سروپ دکھا دیا وہ سیر کا روپ اس کو دکھا دیا سکندر لو جی کو اور نو دکھا جا نو ای بایا منج پہ اور نو کھڑا 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 ہو گیا ایک دم نو اور ایک دم پھر اس سیر کا ختم روپ سماپت کر کے پرماتما آئی تنا تیجو میں شریر دکھایا اس کو آسمان تک اڑے ہوئے نظر آئے پرمیشور سکندر لو جی اوپر مند سے چل پڑا کانپتا ہوا اور نیچا کے ڈنڈوات پرنام کیا پرماتما کو بولو ستگردے موسیقی